اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کے لیے افغانی ڈریس لائی ہے جو کہ گرس پر بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس ٹائپ کے ڈریسز اگر آپ خوش سے ریڈی کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کا ضرور ویزیٹ کریں آپ کو ٹرک مل جائے گی طریقہ پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائپ کے ڈریسز ہم گھر میں کیسے ریڈی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ریڈی کرنا بہت ایزی ہے اگر آپ مارکٹ سے کوئی اچھا ساتھ سندھی گلہ لے آئیں یا کوئی اس ٹائپ کی لیسز یا فیبرک جس پر بہت ہی نفیس اور اچھی ایمبرویڈری ہوئی ہو اور نیچے سٹیٹ ٹائپ کی پٹی ہو تو آپ کا ڈریس بہت خوبصورت ریڈی ہوگا اگر آپ ایمبرویڈری جانتی ہیں تو ٹریسز کروا کر بوڈی الگ سے ریڈی کروا لیں اور نیچے کا بارڈر اور سلیز پھر تو آپ کے سوٹ کو چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ ایمبرویڈری ہونے سے سوٹ بہت ہی پیارا بنتا ہے آپ الگ سے ایک پٹی بھی بنما سکتی ہیں نیچے کے فلیر کے نیچے لگانے کے لیے چاہے آپ کپڑے کے اوپر لگا لیں اور اسی طرح بوڈی کی لیندھ ویرتھ کٹنگ کر دیں آرم ہول اور نیک لائن کا نیشان لگا کر دیں تاکہ آپ کا افغانی ڈریس ریڈی ہو سکے آپ جب تک اس کو میر کر کر نہیں دیں گی نیک لائن اور آرم ہول تو آپ کی بوڈی پرفیکٹ نہیں بنے گی اس لئے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں جب بھی آپ نے ایمبرویڈری کروانی ہو اپنے سلیز کو نیک لائن کو آرم ہول کو ہمیشہ ٹریس کروا کر دیں اور آپ سلائی کا مارجن لازمی رکھیں تاکہ آپ کی ایمبرویڈری ضائع نہ ہو تو ویور اس طرح کے افغانی ڈریسز بہت پیارے لگتے ہیں ہم پاکستان میں اکثر اس کو سندھی ڈریسز بھی بول دیتے ہیں ویسے یہ افغانی ڈریسز ہوتی ہیں افغانستان میں اس ٹائپ کے ڈریسز بہت پسند کیا جاتی ہیں وہاں کی برائیڈلز کو اس ٹائپ کے ڈریسز سے بہت اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور ان پر یہ ڈریسز بہت پیارے لگتے ہیں ویسے ہم پاکستانی گرز پر بھی بہت پیارے لگتے ہیں اوکے اللہ حافظ